تارک صاحب آپ سے آغاز کرلوں گی یہ جو قومی مفاہمت کی باتیں آئی ہیں آپ کی جانب سے قومی حکومت اور قومی مفاہمت پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ سمجھ پائے کہ آپ کی جماعت قومی حکومت چاہتی ہے یا قومی مفاہمت چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہونا جی بالکل مجھے امید ہے کہ پاکستان مسلمی نون اور اس کے ساتھ دف اور جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی پی ڈی ایم پر بقائدہ ایک تحریق کا آغاز ہوا یہ جو تحریق تھی جا چل رہی ہے ابھی جس میں پاکستان بیوز پارٹی اور پرشتامل نہیں ہیں اس دنیا کی وہ آپ یہ کہیں کہ اس جو آہے کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی جو بات ہی تھی کہ جب تک آپ اس میں بیٹھ کے پاکستان کی ایشیوز کو لسپس کر جائیں گی تارک صاحب کی آواز نہیں درست اور پرائی تارک صاحب دوبارہ سے آپ کو ساتھ لیتے ہیں چودہ منظور صاحب یہ جو مریم نواز کی جانب سے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے پیپلز پارٹی اس ریکنسیلیشن کا کیا مطلب لے رہی ہے وہ اپوزیشن سے ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہیں تو کیا پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی بہت شکریہ بسی کے لئے میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل پرابلم بدن دا مسلم لیگ ہے جس دن وہ ریزولف ہوگا اس دن کوئی سنجیدگی سے ان کے ساتھ بات کرے گا چونکہ ایک سائیڈ پہ اور آ جاتی ہے بات دوسری سائیڈ پہ اور آ جاتی ہے تو جب یہ ابھی لانگ مارچ کی بات آئی ہے تو پاکستان ٹیفز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم دعا گو ہیں اس لانگ مارچ کے لیے اور بالکل اس کی کامیابی کے لیے ہماری نیک تمنائیں نیک خواہشات موجود ہیں لیکن انہیں کرنا چاہیے اب بار بار کہنے سے پھر وہ اس ٹیفے بھی دینے چاہیے اور لانگ مارچ بھی کرنا چاہیے اور اس حکومت کو گھر بیجنا چاہیے جو ہمارا نکتہ نظر تھا وہ بالکل مختلف تھا اب بنیادی طور پر جو قومی حکومت کی بات کی میاں شہباز شریف صاحب نے اگلے دن اس کا ریبٹل آ گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یہ بار بار ہو رہا ہے اب ہم نے سٹریٹیجی جو دی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ساتھ جماعتیں کہہ رہے تھی کہ آپ بائیکارٹ کریں زمنی الیکشن کا ہم نے کیا نہیں لڑنا چاہیے ہم نے نہ خود لڑ کے بلکہ اس کو دکھا بھی دیا کہ گورنبرٹ کتنی ویک فوٹنگ پہ ہے اس کے جو نتائی سامنے آئے پھر انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن کا بائیکارٹ کریں ہم نے کہا وہ سینٹ میں دو تہائی اکثریت لے جائیں گے تو آپ یہ نہ کریں اور پھر ہم نے لڑ کے جیت کے دکھا دیا کہ یہ سٹریٹیجی ہماری ہے ان کی سٹریٹیجی اسٹریٹیجی کی تھی انہیں دینا چاہیے اگر وہ ورکیبل ہوئی تو پھر ہم بھی دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیفے دینے سے بھی ہم نے ان کو اس لیے روک رہے تھے بار بار کہ وہ ایک بار الیکشنز نہیں کروائیں گے وہ اتنے بے وکوف ہے کہ سارے الیکشنز ایک بار کروا دیں سپیکر کی مرضی ہے نا ان کے اسٹیفے بھی پڑھے رہے تھے سپیکر کے پاس پی ٹی آئی کے جب نہیں منظور ہوئے تو تو نہیں وہ پچاس پچاس کو بلائے گا الیکشن کر دے گا دو تہائی اکثریت نیچے اور دو تہائی سینٹ میں اور پھر وہ جو اٹھارویں ترمیم ہو ایم ایف سی اوارڈ ہو جو جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں وہ کر کے ادھر ماریں گے اور پھر یہ دیکھتے رہ جائیں گے چودی منظور صاحب بڑی معذر کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں مسئلہ نون لیگ کے اندر ہے ظاہری وجہ کچھ نہ کچھ تو بہائنڈ اڈ ڈورز آپ کے ان کے ساتھ کمیونکیشنز جاری ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت تنقید کرتی ہے بلاول بھٹو صاحب تنقید کرتے ہیں یا باقی اوپوزیشن کوئی بھی نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے آپ لوگ دراصل مریم نواز گروپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا شہباز شریف گروپ پر زیادہ آپ کو کس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چاہ کیا رہے دیکھیں نا ایک پہلی بات ہماری اس وقت کوئی کمیونکیشن نہیں ہے جو میرا جہاں تک میرا علم ہے ہماری اس وقت کوئی کمیونکیشن نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیول پہ اندر بیٹھ کر روز جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس آئے گا وہاں پہ ایک دوسرے جو بات کریں گے وہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر شہباز شریف ہے اور اب شہباز شریف کو سمجھا یہ جا رہا ہے پولٹیکس میں کہ آپ اس سے بات کریں گے جس کی کوئی حیثیت ہوگی یا جس کی بات مانی جائے گی تو لگ تو یہی رہا ہے کہ نہیں ان کے وہ بات اس طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر نہ صرف مانی نہیں جاری بلکہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کا ریبٹل آ جاتا ہے تو اس لیے وہ جو کنفیوین جس کی بہنیں بات کی ہیں وہ اندر ہے وہ دور ہوگا تو کوئی بھی اب بات کرے گا صداقت صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن پہلے تاریخ صاحب یہ فرما دیجئے گا جیسے چودی صاحب نے صاحب کہا کہ آپ کی جماعت کے اندر بڑا مسئلہ ہے اور سمجھ نہیں آتی بات کس سے کی جائے اور شہباز شریف جو کہ صدر ہیں ان کی بات کرے بٹل بھی آ جاتے ہیں سر پھر کس کو پیغام دے رہے ہیں ریکنسیلیشن کا کس کے خلاف تحریک چلانی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کی میں نے جو بات آپ نے شروع ہوئی تھی ماغذر سے میں چونکہ موگ کر رہا ہوں اور گاڑی میں ہوں اس وقت سے کنیکشن بھی آپ کا کٹا کیا تھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات جو میں نے کی تھی اس کو مطلب میں بیٹھ کے ان معاملات کو جب تر ڈسکس کر کے ان کا سوشن حالی خلاش نہیں کیا جائے گا اس وقت آپ معاملات چلیں گے نہیں پارٹی جی کی بات آپ نے دیئے بچے بات یہ ہے جی کہ یہ پالیستان مسلمین نون کا سب سے پہلی بات دیئے ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ایٹرنل میٹر ہوتا ہے ہمیں بتا ہے ہمارے قائد کون ہے ہمارے صدر کون ہے ملیان نواز شیف طائبہ کی پارٹی پوزیشن ہے اور پارٹی کا جو سلوگر میں ہے پارٹی کا جو بیانیاں ہیں یہ ہم نے یہ چلنا ہے ہم نے یہ سیسلا کرنا ہے اس لیے سب سے پہلے حکومت کو میں یہ کہوں گا اگر وہ اپنے عمال پہ اور اپنی جوورنس پہ اور اپنے ان تمام کیے ہوئے جوٹے وعدوں پہ توجہ دیں جو انہوں نے ملک اور کون سے کر کے جتنے بھی ووٹ لیے جس طرح بھی آئے ہاتھ سے بہتے ہیں حکومت کے منصف کے اوپر تو انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا اپنا عشو ہے اسی طرح پاکستان ٹیپلز پارٹی سے ہی میں گزارش کروں گا کہ ایک مرلہ ایسا آیا جس کی اوپر اختلاف رائیں ہوا پی ڈی ایم میں اگر وہ نہ آتا تو زیادہ بہتر ہوتا بدقسمتی سے وہ صورتحال ایک ایسی شکل اختیار کر گئی کہ پاکستان ٹیپلز پارٹی اور این پی الانگ ہو گئے میں آج میں جتنین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ الیٹ بھی نہ ہوتی تو آج حکومت جو ہے وہ گھر جا چکی ہوتی اس سے اگلا محرلہ یہ ہے کہ حکومت گھر بھی چلی جائے تو پاکستان مسلمین نون جو بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس نظام میں اس حد تک آپ نے صدا رہے لے کرنا ہے اور اس کو اس حد تک آپ نے ٹھیک کرنا ہے کہ ایک عامم آدمی کو جو ووٹ کی پرچی ہوتی ہے اس کی اوپر اعتماد ہو پاکستان میں کہ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں اسی کہے گا میں اپنی مرضی سے ووٹ کی طاقت سے حکومت بنا لوں گا یہ ووٹ کو عزت دو بنا رہا ہے وہ یہی ہے یہ نہیں ہے کہ ووٹ کو ہم نے کوئی کہا ہے کہ آپ کو سلوٹ کریں اس کو سلوٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک عامم آدمی کے دل اور دماغ میں یہ اعتماد حاصل ہو جائے اور اس کے لیے آپ کو مزید پھر بات آ جاتی ہے میں تاریخ صاحب باپ کی طرف واپس آتی ہوں آپ کی باتوں نے تو کسی حد تک مجھے بھی کنفیوز کر دیا ہے صداقت صاحب مریم نواز صاحب ہے کسی ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہیں تاریخ صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ سمجھ پائے کہ کون سی ریکنسیلیشن ہے اور کہیں اگر نون لیگ کی جانت سے کئی ریکنسیلیشن ہوتی تو تحریک انصاف کے لیے پریشانی ہے آئیشہ بہت شکریہ آئیشہ جو آپ کو اس وقت ہر طرف کنفیوزن لگ رہی ہے اور اوپوزیشن آپس میں لڑ بیڑے لگ رہی ہے اور اوپوزیشن کے ایک پولٹیکل پارٹی کے اندر بھی لڑ بیڑ رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ اس وقت سیاسی کینویس پہ پی ٹی آئی کا ایسا ستارہ اللہ کی فضل سے عروج پہ ہے کہ نمبر ون پہ تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ دونوں آپ اس میں لڑ ہیں نمبر ٹو کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرحان خان صاحب کا جو قد کٹ ہے جو کریڈیبلیٹی ہے جو شورت ہے جو ان کی ساکھ ہے اور جو پی ٹی آئی نے جو کچھ سیاسی ادارہ جاتی اور تعلیمی ریفارم کیے ہیں ان کو کسی کے پلے ہی کچھ نہیں پڑا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ نمبر ون کی لڑائی نہیں ہے نمبر ٹو پہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نمبر ٹو پہ کون آئے گا اور جہاں تک نون لیگ کے بات ہے نون لیگ جو ہے وہ دونوں طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے آگے آجائے اور جو پی ڈی ایم میں بھی جا کے کراچی میں جلسہ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی یا سندھ میں ہے تو وہاں اگر ہم جا کے ان کی گورننس بہت پور ہے ان کا کراچی کا برا حال ہے سڑکیں ٹو ٹی وی ہیں پانی آتا نہیں ہے نالوں پہ قبضیں ہیں کرپشن کی سٹوری ہیں لہذا ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ولنربل ہے وہاں ہم حملہ کریں اور نمبر ٹو پہ آکے اگلے الیکشن میں عمران خان کے سامنے کھڑے ہوں ایٹ دی مومنٹ پی ٹی آئے اور یہ سارے ان کا ایک ماضی ہے موروسی پارٹیاں ہیں گھروں میں لڑائیاں ہیں کرپشن کے کیسے کے امبار ہیں آگے ان سب کو اپنی سیاسی سڑکت صاحب یہ ابھی تاریخ فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم الہدہ نہ ہوتے مطلب یہ الہدہ کی نہ ہوتی پی ٹی ایم کے اندر سے پیپلز پارٹی اور این پی کی تو اب تک حکومت چلی گئی ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فارمولے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے تو قومی مفاہمت نہیں تو قومی حکومت اس کے اوپر بھی کئی غور ہو رہا ہے آئیشہ یہ بڑی غیر منطقی بات ہے کہ اگر ان کے پیچھے لوگ ہوتے ان کے جلسے فلاپ نہ ہوتے یہ پی ٹی ایم لانگ مارچ کی بات کر کے بھاگ جاتی پی ٹی ایم اسطیفے دینے کی بات کر کے رہ جاتی لور کا جلسہ ناکام ہوتا یہ سینٹ کا الیکشن روکنے کی باتیں کر کے واپس لیتے یہ اس کی ایک وجہ ہے ان سب کو پتا ہے کہ اگر ذرا سے ہم ہٹے پی ٹی ای نے الیکشن کرا کہ بلکل ہمیں فارق کرتے ہیں جو ٹوئی صاحب نے بڑی منطقی بات کی یہ ٹو تھرڈ مجارٹی لے جائیں گے اور ہم بلکل ہی پھر ہمیں اپنا ہین آروں مانگنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہے گا لہٰذا میں سمجھتا ہوں آج نمبر ٹو کی لڑائی ہے اور ریلیونٹ رہنے کے لیے لڑائی ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری ہے اور پی ٹی آئے جو اس وقت پنجاب میں کیپی میں مرکز میں بلوچستان میں کشمیر میں اور جی بی میں آگئی ہے اب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس کو ہم دادر کریں صداقل صاحب آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ اس اپوزیشن سے کوئی تریٹ نہیں ہے آپ کو آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ اس اپوزیشن سے کوئی تریٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا کانفیڈنس ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ